ان کے لب رنگی کی نتھاویں تھی کے جس نے نیو مسلم اسلامی بہن ہے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے ابھی کچھ وقت پہلے تو ان کا ایک سوال ہے وضو کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ وضو اس طرح کرتی ہیں کہ جیسے مگے کے اندر پانی لیتی ہیں اور پھر اسی میں ہاتھ ڈال کے وضو کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اب انہوں نے وضو کے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی چینل پہ تو اس سے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید ان کا وضو درست ہے یا نہیں اس کے بارے میں سوال کرنے کے ان کے ذہن میں آئی تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ یہ جو آپ نے وضو کی صورت بتائی ہے کہ آپ مگے میں دونوں ہاتھ ڈال کر وضو کر لیتی ہیں تو وضو میں قائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یعنی ہناف کے اندر جو شخص بینہ وضو یا پھر بینہ ہاتھ دھوئے اپنا کوئی بھی وضو کا آزہ کہ جو وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہے وہ دہ در دے یعنی دس ہاتھ لمبے اور دس ہاتھ چوڑے کم پانی میں اگر وہ ڈال دے گا تو پھر وہ پانی وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک بالٹی ہے اگر وہ اس نے صاف پانی بالٹی میں بھرایا اور کوئی شخص ایسا ہے جس کا وضو نہیں ہے لیکن وہ شخص پاک ہے تو اگر اس نے اس میں ہاتھ ڈال دیا انگلی ڈال دیا یہاں تک کہ ناخون بھی ڈال دیا تو اس بالٹی سے نہ غسل ہو سکتا نہ وضو ہو سکتا ٹھیک اسی طرح اگر جو چھت پر رکھی جانے والی پانسو لیٹر کی ٹنگی بھی ہوتی ہے اگر کوئی اس میں بھی ہاتھ ڈال دے تو پھر وہ بھی قابل وضو اور قابل غسل پانی وہ نہیں رہے گا کہ اس کو استعمال شدہ پانی کا حکم دیا جائے گا اور دس ہاتھ لمبے چوڑے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی دس ہاتھ یعنی بیچ کی انگلی سے لے کر کوہنی تک لمبائی دس ہاتھ تک اسی طرح چوڑائی دس ہاتھ تک جیسا آپ نے عمومن مسجدوں میں بڑی مسجدوں میں حوز دیکھے ہوں گے جس کے اندر لوگ ہاتھ ڈال کے وضو کرتے ہیں تو وہ کیونکہ دس ہاتھ لمبے چوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں اس لیے ان کا پانی مشتمل یعنی استعمال شدہ نہیں مانا جاتا اس میں ہاتھ ڈال کے وضو کرنا جائز ہے مگر کیونکہ اتنے بڑے ہوس گھروں میں نہیں ہوتے اور وہ ٹنگی بھی ہوس کے برابر نہیں ہوتی تو یہ جو مگہ لوٹا بالٹی یہ سب ہوتے ہیں ان کے اندر اگر کوئی شخص بینہ ہاتھ دوئے ہاتھ ڈال دے گا یا بے وضو شخص ہاتھ ڈال دے گا تو ایسی صورت میں وہ پانی استعمال نہیں ہو سکتا ہاں اگر کوئی شخص ناپاک ہے یا اس کا وضو نہیں ہے دونوں صورتوں میں اس نے جتنا ہاتھ ڈالنا ہے اس ہاتھ کو پہلے دھو لیا تو دھونے کے بعد وہ ہاتھ اگر ڈالے گا تو ایسی صورت میں اس پانی سے وضو گھسل ہو سکتا ہے اور جس صورت میں وضو گھسل نہیں ہو سکتا اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی وضو گھسل کے قابل نہیں ہے وہ سب کام اس پانی سے لیے ہی جا سکتے ہیں اور اگر اس پانی کو ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ واپس قابل وضو ہو جائے تو اس کے اندر اس سے زیادہ پانی ڈبل پانی ملا دیا جائے تو وہ پانی پھر وضو کے قابل ہو جائے گا مثال کہ طور پر ایک لوٹا پانی تھا کسی کی اس میں انگلی چلی گئی اب وہ قابل وضو نہیں رہا تو اس کو چاہیے کہ اس ایک لوٹے کو کسی بالٹی وغیرہ میں پلٹ کے پھر اسی بالٹی میں دو لوٹے پانی ساف ڈال دے تو کیونکہ اب یہ دو لوٹے زیادہ پانی ساف ہو جائے گا تو پھر اس طرح وہ پانی جو ہے نا قابل وضو ہو جائے گا لہٰذا آپ نے جو صورت بتائی ہے کہ آپ نے پانی کا بھر کے ڈھونگا لیا اور ابھی وضو کرنے بیٹھی ہی تھی کہ آپ نے ہاتھ ڈال کے اس کے اندر سب سے پہلے ہاتھ دھوئے ہوں گے تو جیسے ہی آپ نے ان ہاتھ کو یعنی بے وضو والے ہاتھ کو بینہ ہاتھ ڈھونگے کے اندر ڈالا ہوگا تو وہ پانی پھر ڈھونگے کا قابل استعمال نہیں ہوگا یعنی پھر اس پانی سے وضو نہیں ہو سکتا اس میں آپ کو ایک صورت یہ کرنی چاہیے کہ وضو کرنے سے پہلے اگر آپ کو اس طرح ڈھونگے میں ہاتھ ڈال کے دھونا ہے وضو کرنے سے پہلے آپ اپنے گٹو تک کلائیاں دھولی جیے یعنی اپنے ہاتھوں کو دھولی جیے مکمل جب ہاتھ دھولیاں تو اس کے بعد آپ ہاتھ ڈال کے پانی سے اس میں وضو کر سکتی ہیں اب اس میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے جیسے ہی اس مگے کے اندر جو آپ کے پانی رکھا تھا اس میں اپنے گٹو تک شروع میں یہ ہاتھ دھوئے تو جیسے آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو اس ہاتھ سے جو آپ نے پانی دھوئے تو آپ کے یہ تو اس وقت بے دھولے ہوئے کیونکہ آپ نے دوسرا ہاتھ ظاہر ہے کہ اس پانی سے دھویا جس میں آپ نے بینہ وضو کا ہاتھ ڈال دیا تو وہ پانی سے پورا وضو تو نہیں ہو سکتے ایک مگے سے تو پھر آپ نے وہ پانی فیک کے دوبارہ بھی لیا ہوگا تو اگر آپ نے اس وضو میں اتنی احتیاط آپ کو یاد ہے کہ آپ نے وضو کے فرض ادا کر لیے نئے پانی سے یعنی جب آپ نے دوبارہ پانی لیا تو چہرہ دھویا اور ہاتھ دھویا اپنے پورے کوہنی تک اور پیر دھو اور سر کا مسہ دھویا اور اس دوران آپ نے پانی میں ہاتھ نہیں ڈالا تھا یعنی پانی مگے سے لے کر یہ سب معاملے کیے تھے تو ایسی صورت میں تو آپ کو وضو ہو جائے گا اور نماز بھی بچ جائے گی اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ ہر فرض کو ادا کرنے سے پہلے آپ نے بے دھولا اس میں ہاتھ ڈال دیا تھا تو پھر نہیں ہوگا بے دھولے کی صورت کیا ہے کہ اگر آپ نے شروع میں گٹو تک یہ ہاتھوں کو دھولیا ساف پانی سے اب آپ نے ہاتھ ڈالا تو پھر اس میں کوئی حرز والی بات نہیں اس میں وضو ہو جائے گا ورنہ یہ ہے کہ اگر بے وضو ہی اپنے ہاتھ ڈال دیا تو پھر وضو نہیں ہوگا تو اس چیز سے احتیاد کرنی چاہیے باقی انشاءاللہ میں پانی کا استعمال ہونے نہ ہونے کے تعلق سے ایک مکمل ویڈیو جلدی بنانے بھی والوں اور بھی ویڈیو کی ریکویسٹیں جیسے مسافر کی نماز کے بارے میں اور مسافر کب مسافر ہوتا ہے اس کے بارے میں اور اسی طرح کچھ اور بھی ریکویسٹیں ویڈیو کے لئے سوالات ابھی زیادہ ہیں جیسے تیمم کے بارے میں بھی وضو غسل کے تیمم اس طرح کرتے ہیں اس کا پریکٹیکل طریقہ اور اس کے کچھ مسائل کے بارے میں بھی ویڈیو بناوں گا تو اس میں وضو اور یہ آپے مستمل پانی جو ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ مکمل تفسیر آ جائے گی مگر یہ آپ کو احتیاط جو میں نے قاعدہ بتایا یہ اس میں آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے سارا وضو بے دھولے ہاتھ پانی میں ڈال کر ہی گیا یا پھر آپ نے شروع میں ہاتھ دھولیے تھے اگر شروع میں ہاتھ آپ کے مکمل دھول گئے تھے تو پھر آپ نے جب وہ پانی میں ہاتھ ڈالے ہوں گے مو دھونے کے لیے کونی تک ہاتھ دھونے کے لیے پھر آپ کا وضو ہو جائے گا کیونکہ وہ پہلی بار میں ہاتھ دھول گئے اور اگر وہ ہاتھ دھولے ہی نہیں تھے یا پھر مستمل پانی سے دھولے تھے تو اس صورت میں نہیں ہوگا لیکن بظاہر نظر آپ کے سوال سے یہی آتا ہے کہ پہلی بار میں وہ ہاتھ جب آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالا تو اس پانی سے وہ ہاتھ تو دھول گئے اگرچہ وہ پانی بیکار ہو گیا اس سے پھر کلی وغیرہ کرنا یا آگے کے معاملہ نہیں ہو سکتے پھر آپ پانی نیا لینے کے بعد اگر کلی وغیرہ کریں گی تو اس صورت میں وضو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مگر یہ کہ صورت کیا تھی وہ آپ بہتر جانتی ہوں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی مکمل ویڈیو آئے گی تو آپ اس کے اندر سن لیے گا اور کوئی آپ کا اگر خصوصاً مسئلہ ہو نو مسلم اسلامی بھائیوں کا یا بہنوں کا اگر وضو ہوتا ہوتا ہے نماز کے تعلق سے تو وہ ایمیل کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جواب باقیوں کے مقابلے میں جلدی دینے کی یعنی پہلے دینے کی کوشش کرتا ہوں